محبت بڑا لمس ماتے پر چھوڑتے ہو جزبہ بڑے آواز میں بودھا اس کے لبو پا متفہر کھینچ گیا با دماغ لڑکی وہ گہرہ مسکرائے وشانی اس کی بشانی سے ڈک رائے اسے اس نے ناک چڑھائی تھی وہ گہرہ سانس بڑھ کر چاہل شکت و لب دوائی بولی جیرے پا گلال بکھڑا ہوا تھا اس نے نرمی سے اس کے گال پر لب رکھے کہ دانیال کے دل کو سکون بک شراحت ملی تھی اسے عرض ہاں ملی تھی ایک بادیمار لڑکی برباد کا دینے والی چاہنے والی مضبوط اپنے معاملوں میں رو دینے والے کسی کا بھی دماغ منٹوں میں حراب کرنے والی ایک مسئبت جس پر مسئبتیں نہیں آتی تھی کیونکہ وہ خود ایک مسئبت تھے لیکن وہ دانیال سفیرہان کی جان تھی اس کی زندگی تھی وہ لڑکی وہ عام لڑکی تھوڑی تھی وہ حاج تھی کہ اس نے ایک مرد کو رولا دیا تھا اپنی محبت میں اپنے عشق میں وہ ریش ٹرائب کر رہا تھا گاری کی سبیڑ ہتناکہ تاک تیز تھی کہ اس کی کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا لیکن اس ہوش نہیں تھی وجہ ایک لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرنے لگا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ وہ کچھ نہیں کر پایا وہ کر بھی کیسے سکتا تھا کیا اس نے محبت کی قید قدر کی تھی احمد کو اپنے سر چکراتا محسوس ہوا شراب کے نشے نے اس کے سا بریتا کمزور کر دیا تھے تین مہینے پہلے وہ اپنی ہی جیسی ایک امیر باپ کی بیٹی سے ملا تھا وہ اس کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی احمد اسے واقع پسند کرنے لگا تھا لیکن مہوش نے اسے ٹھکرا دیا تھا احمد نے کئی چکر لگائے لگی مہوش نامانی وراج اس کی شادی تھی جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا دل سنبڑ ہی نہیں رہا تھا اس کی ڈیر نے ساپ کچھ بھی کرنے سے منع کیا تھا کہ مہوش کے ڈیر ان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے والے تھے جس کا ہونا انہیں فائدہ پہنچا رہا سکتا تھا اور راج احمد کو احساس ہوا بے بسی کیا ہوتی ہے فکرائے جانے کیا ہوتا ہے محبت میں ترپنا کیسا ہوتا اسے لگا جو لوگ محبت کے واسے دیتے ہیں وہ پاکل ہوتے ہیں لیکن وہ غلط تھا آج وہ اس سٹیج پر کھڑا تھا جہاں اگر کوئی محبت کو اوف پی کہہ دیتا تو شاید احمد اسے مار دیتا انسان کو وہی ملتا ہے جس کا وہ حق دار ہو دنیا کا قانون اگر ہمیں چھوڑ دے معاف کر دے تو کیا یاد ہے نا تمہیں اس قائنات میں ایک اور قانون ہے ایسا قانون جو کبھی کچھ فرموش نہیں کرتا وہ اسی چیز سے آپ کو عزماتا ہے جس کی آپ نے قدر نہ کی ہو وہ قانون ایسے گناہ معاف نہیں کرتا فرموش نہیں کرتا اور پھر رانی اٹکا آنسو اسے ایک آنسو نے انصاف کی جانگ لڑی تھی اسے ایک آنسو اسے ایک آنسو نے احمد کو کئی بار رولایا تھا اور پھر وہی ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو گینے لگے تھے اس نے کیا کیا اور کیا پایا آنکھیں دندلا کی رانی ارفی کے الفاظ اسے یاد آنا لگے وہ کیسے ترپی تھی اس نے بس ایک ہی جملہ بولا تھا وہ جملہ احمد کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانت برسنے لگا تھا خدا کرے تمہیں محبت ہو اس ایک جملے میں عذیت تھی اور آج احمد کو اس کا مطلب سمجھائے اچانک مندر بدل گیا سرک پر ایمبولنس آئی تھی جو احمد کو ہسپیٹر لے کا جار ہی تھی اس کی گاری کا بری طرح تسادم ہوا تھا جیسے سامنے کا شیچر ٹوٹر اور احمد کے وجود کے کے حصوں میں بریوس ہوا گاری اٹھ گئے تھے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تو اس کے ہر طرف خون ہی ہونتا اس نے عزت حراب کی تھی اگر اس نے غلطی کی تو اس نے اسے صدھارا نہیں تھا بلکہ اس نے بچے کو اپنے انہیں سے انکار کر دیا وقت کسی لئے نہیں رکھتا اگر آپ کسی جگہ ٹھہر رکے ہیں تو یہ جا دکھیں آپ کے آس پاس کی چیزیں بدل جائیں گی کچھ لوگوں کو آپ کی کمی محسوس ہوگی اور کچھ آگے بار جائیں گے مندر پھر بدل گیا اب وہ ہوش میں تھا لیکن لاچار وہ چل نہیں سکتا تھا اپنی حالت دیکھتے وہ قرب سے مسکر آیا اور پھر ڈاکٹر نے اس کے مزید رپورس کروائی تھی اسے کافی اندرنی چھوٹے آئے تھے وہ بہت مشکل سے بچا تھا لیکن وہ نعمت کو بیٹھا وہی نعمت جس کی ناقدری کی گئی تھی عزت نے فہر یا طریقے سے سار اٹھایا کچھ قانون ہرگز نہیں کچھ قانون ہرگز کچھ بھی فرموش نہیں کہتے وہ رو رہا تھا اور اب نہ تو رانیہ تھی جس سے وہ معافی مانگ پا تھا اور نہ اس کی محبت وقت تک جرنے کے بعد قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا چاہے آپ جان ہتھیلی پر رکھا ہی کیوں نہ قدر کر رہی ہیں فائدہ سپر ہی ہوتا ہے کیونکہ تب چیزیں ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہیں رانیہ رفیق وہ ایک ایسی لڑکی جس نے سمجھا دیا نامحرم نامحرم ہی ہوتا ہے بے شک وہ جتنا مرضی آپ سے محبت کا دعویدار ہو رہے گا تو وہ نامحرم ہی نہ جس کے ساتھ چلنے سے دنیا آپ سے سوال ضرور پوچھے جس کی موجود کی اگر ماں باپ تا کو بتا چال جائے تو وہ بھی آپ سے سوال پوچھیں گے پھر کیسی محبت جس کے ساتھ پر ہی سوال اٹھے تمہیں یاد آتی ہے اس کی وہ لان میرے کی کرسی پر بیٹھے تھے جب آرزو نے انگٹھا مو میں رکھتے اسے دیکھتے اس کے چہرے پر کچھ گوجنا چاہا ماہا نے اس کی طرف دیکھا اسے بولی ہی کب ہو میں وہ سوالیاں ہوئی تھی جا کچھ بھی اس کی آنکھوں کے کنارے نام ہو گئے آرزو نے تھنیا بڑی تھی اس کی ریلیوری کو بس چند دن باقی تھی وہ شدت زبط کے آخری کنارے پر کھڑی تھی تمہیں پتہ ہے تم کس قدر خوش قسمت ہو آرزو نے آگے جھکتے کہا مہا دھیڑے سے حضی اس پاس میں سرحلائے ہاں میرے پاس ماہ لرانہ ہے لبو پر مسکراہر بکر گئے تھی اور آنکھوں میں ہلکی سے نمی وہ جذبے کے آلے میں بولی جیوں جیسے زندگی ہو اس کے پاس اہیں آرزو نے مسکراہر کے ساتھ نفر میں سرحلائے ماہل چونکو سے دیکھا تم مہا ہان تم اس لئے خوش قسمت ہو کیونکہ تمہارے پاس ایسا شخص ہے جس نے تمہیں سب سے اوپر رکھا حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی اوپر تو مہوش قسمت ہو کیونکہ تمہاری وجہ سے کسی نے بدلہ نہیں لیا کوئی ہدا سے جڑ گیا آرزو نے دیلے سے اس کے ہاتھ پا ہاتھ لگتے اسے ہوتا دیا مہا کی آنکھوں سے آنسو گیڑا تھوڑا صبر اور درکار ہے وہ جب آئے گا تو تمہارے ہر ایک شکوے کو دو کر دے گا وہ سارے اسبات میں حالاتیں بولی تھی مہا نے آنسو ساب کر دے مسکرا ہر چہرے پاس سجائے اسے دیکھا آرزو دانیال کی کرہت آباد پا آرزو نے دادو تلے زبان دی تھی پیچھے مرکہ دیکھا وہ غصے سے اس کے جانب چلا رہا تھا آرزو اٹھے اور فورر مہا کی چر کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی مہا نے نشلا خون دبایا سٹرڈی کیوں نہیں کر رہی تم وہ ماتھیں پر تیوری چڑھائے بولا آرزو نے وال کجائے جیسے کوئی بہانہ تلاش کار ہی ہو تم ہیر تم حبر تراغے تم کہا تو وہ انگلی اٹھائے بولا آنکوں میں تبشتی آرزو نے ہاتھ کھڑا کیا آپ نے بولا تھا مات دینا بے پر یہ زیادتی ہے آپ چیٹنگ نہیں کرتے ہان وہ مو پھلائے بولی دانیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا ایسے تم میری خیال بات مانتی ہو وہ دان کچکاتے اسے دیکھ رہا تھا جس کی قدم بس اندر کی جانب باغنے کو تیار تھے ابھی میرے ساتھ آؤ میں سمجھاتا ہوں ٹاپک اس کے جانب قدم بڑھا تھے وہ سلال جو انداز میں بولا اور موقع پاتے وہ اندر کی جانب باغی اب وہ باغ رہی تھی اور ہان کتاب لے کا اس کے پیچھے باغ رہا تھا کتنے چھوٹے ہو آپ حدام آف کریں کتنے جھوٹے ہو آپ حدام آف کریں کتنے کتنے ہیں جھوٹ بولنے والے کا مو کہتے ہیں کہ مو جھوٹ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کا مو کالا پیر ہو جائیں وہ سوفی کے اردگی چکر گاتے بولی پچھلے کہیں مہینی سے اردو ہان ایدان لیل سپیرہان کا جنہ حرام کا رکھا تھا اردو میں بول رہا ہوں بیٹ کا پارلو ورنہ وہ انگلی اٹھائے بولا جس پار اردو سوفی کے پرس پر تھوڑا آگے کو جگی ورنہ اس در آنکھوں میں محبت سموئے وہ سہر تاریخت یہ واد میں بولی اس کا دل درکہ آگئی وہ سہر جھکا گیا دادو تلیلہ دبائے حسی روک کینی چاہی ٹھیک ہے مات پورو تم کتاب کو میز پاپ پٹھا کا وہ اوپر چلا گیا آرزو مو پھلائے اس سے جاتا دیکھتی رہی تھی پھر گور کا فیضہ کی کتاب کو دکھا منحوس ماری جل کا ہاں کھو جاؤ تم کتاب پر چیل سے نظر ڈالتے وہ اوپر اس کی پیچھے بارگی کمرے کا درباز آسکیت سے کھول لیں وہ سہر دربازے سندھکار کا اندر جانکہ جہاں وہ سو فیپا بٹھا تھا سنجیدہ چہرہ لیے آرزو کا کہکا گنجا دانیال نے کہہ ڈالتی نظر اس پر ڈالتے دان پی سے اسے اچھا وہ کسی بچے کو پڑھا لیتا کتنی نارائق تھی وہ کوئی کام تھا جو اس سے آ جائے ہان گہنے سانس کہیں تھے وہ اندردہ ہی قدم قدم پتل تھی وہ سو فیپا جا کر اس کے پاس دانیال نے ایک چہرہ مو لیا وہ واقعی اس سے ناراض ہو گیا تھا اچھا میں اچھے سے پڑھائی کروں گے سچ وعدہ وہ آگے جھکتے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی سوچوں گا وہ بازو سر کے پیچھے رکھتے سوفے کے پچھ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا آردو نے آنکھے چھوٹی کرتے اسے دیکھا ٹھیک کہہ لگے آپ کو میرے ہر سوال کے جواب میں ہاں کہنا ہوگا پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی دانیال نے اس پاپ میں سر ہلایا روح اس کی طرف کی اوپر کوٹیوں لڑز سے لب اس کے ماتے پر رکھ دیئے وہ سانس رو گیا تھا نرم لمس نے ہونٹو پر مسکرہ بکردی نیلی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی اس کی کمر میں ہار ڈالے وہ اسے اپنے حسار میں قید کر گیا تھا آردو نے سکون سے اس کے سینے پرسا رکھا ان میں اچھی ہونا اس کے کرتے کے بٹن سے کھلتے وہ پور شوک انداز میں بولی دانیال کے لب مسکرہ میں ڈالے وہ بہت معصوم تھی یا بان نہیں تھی کہنا مشکل تھا ہاں بہت وہ نرمی سکون کے بالو میں لبکے گدکتے بولا اس کے لحج میں دہاد درجہ نرمی تھی میں بہادر ہونا دوسرا سوال آیا چہرہ اوپر اٹھائے وہ اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی جب اس نے اسے ایسا کرنے سے روکتے اس کا سار واپس اپنے سینے پر ہاں بہت بہادر وہ مسکرہ قبل اردوحان کے چہر پر مسکرہ میں ہمت والی ہوں نا خوشی خوشی اگلا سوال پوچھا گیا دانیال لیبا میں سکر اس کا سار سینے سے اٹھائے اس کی آنکھوں میں چانکا لیکن بردائش تو تم میں میں کرتا ہوں ہمت والی پھر تم کیسے ریولجن زیادہ سا سوال اس کی بات پر اردو کا مو کھل گیا پھر وہ دان پھر سے اسے دیکھتی اس کے سینے پمو کے برسا گئے تھی ہان آپ چیٹنگ کرتے ہمیشہ آپ نے کہا تھا ہاں بولیں گے کبھی میری تعلیف نہیں کی وہ اٹھتے ہوئے مو بنائے بولے جب اس نے کلائے سے کھینچوں سے واپس پٹھایا تعلیف ہوں اس نے چہادر کی انگلی سے اس کی تھوڑی ایک عدا سے اوپر اٹھائی اردو کا دل شدہ سے درکت جب وہ نرمی سے اس کے دبو پر جھکا تھا اس کے سانسوں کو مہکاتے وہ شدہ احتیار کر گیا نرم گرم لمز پا دل نے بیٹ مسکی جبکہ وہ بغیر مزاحمت کی زور سے آنکھیں مسکی تھے وہ اس سے علاق ہوتے اس کے چھیرے پر بکڑے رنگوں کو دیکھنے لگا اب کہو مجھے بے شرم اب میں نے الزام سچ کیا ہے اس کے لبو کے کناروں کا انگوٹے سے ساب کرتے وابرو اچھکاتے بولا اردو نے ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا اور شدہ سے لب دبا گئی تھی تم ہو تو زندگی ہے تمہارے بغیر میں مرنے لگتا ہوں وہ اس کا کان میں سرگوشن واکم بھی آواز میں بولتا اس کے اندر سکون اتار گیا وہ دیرے سے اموس کرائی تھی ہاسپیٹر میں وہ سب ایک کمرے کے باہر چکر کارٹ رہے تھے مہا اندر رہو میں تھے تھوڑی دیر پہلے اسے ہاسپیٹر لائے گیا تھا وہ پرشانی سے باقی سب باہر کھڑے تھے کچھ نہیں ہوتا سب بیتے ہو کبری ماما آرزو مسکا کا بولی تھی سب جب بیگم نے اس بات میں سرحل آئے جمشیدہانہ وہاں سے نگل گئے ڈاکٹر باہر نکلی تو سب تیزی سے ان کی جانب لبکی اور سب سے زیادہ تیزی تو آجی کے قدموں میں تھی ڈاکٹر میری پوتی وہ سب لوگ درگتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے جس پہ وہ دیگے سے حضی تو سب کے چھے روپہ راحت بکھر گئے مبارک کو بیٹا ہوا and she is all right ڈاکٹر مبارک بات دیتی مسکرا کر چلے گی جبکہ آرزو خوشی کے ماردانیال کے گلے لگی اس کی حلکی چی ہسپیٹر میں گنجی سب نے پیچھے مرکا دیکھا ہان میں بھوپو پنگی حالہ بھی وہ اس سے مضبوطی سے پکڑے خوشی سے بولی دانیال نے گھر والوں کو دیکھ اس کا جواب ناپا کا عرضو نے گردن گمائی جہاں سابو سے ہی دیکھ رہے تھے شرم کے مارے وہ سر جھکا گئے چلو اندر چلے آغا جی حسین نفی میں سرحلاتے بولے سب لوگوں نے اس بات میں سرحلائے نہیں رک جائیں دانیال کی آواز پا ان لوگوں کے آگے بڑھتے قدم رک گئے ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھوڑا وہ اس بات میں سرحلاتے بولا آغا جی نے گھرے سانس بٹے اتفاق کیا اسی نے آنسکی سے آنکھیں کھولی تھی دل اداسی میں بٹھا تھا پہلی سوچ ذہن میں آتے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو گر اپنی آنکھوں کو آنکھوں کے قریب لمس میں سوسکتے اس نے گردن گمائی وہ اپنی انگلیوں پر اس کا آنسو چن گیا تھا وہ جس نے صدیوں کے بمار اداس شہر پر خوشی کے ایسی لہے دوڑکے چہرہ کے لٹھا تھا ماہر وہ اس کی وہ دیرے سے ہسا تھا اٹھ کر اس کے باتے پر بوسا دیا روح کیوں رہی تھی اس کے ہاتھ کا اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے وہ ہاتھوں کو لبو سے لگائے بولا سال بعد اس کے لمس پر ماہ کا دیر ترپ اٹھا تھا وہ اس سے دیکھتی رہی کئی لمحے کب روڑکی تھی وہ تو خوشی کے آنسو تھے وہ مسکرا کربولی اور اٹھنا چاہا جب اس نے اٹھنے میں نرمی سے اس کی مدد کی تھی وہ دیرے سے ہستا ماہر نے شکوا کنا نزیوس اسے دیکھا بٹر فرائی تم تو ہمیشہ سچ بولتی ہو نا اور تمہارے آنسو غم کا بہلا آنسو بھائیں آنکھ سے گرتا ہے کیا میں اتنا بحبر ہوں تم سے کہ تمہیں آنکھ سے گرتے آنسو کا اندازہ نہ لگا سکو مہا سانس روکے اسے سنتی گی وہ شخص وہ عجیب شخص جادوگر تھا اس کے آنسو تاکہ نظر میں رکھے ہوئے تھا احساس تمانیت بڑا احساس روح میں شامل ہونے لگا وہ زب سے آنکھیں میرچی کالی آنکھیں اس کی چہہ پاٹی کا انام آخر دل میں اتتے منظر ماہل رانہ کا چین سکون ایک محبت ایسے دیکھو گی تو واپس کیسے جا پاؤں گا بٹر فلائی وہ اس کے ہاتھ پا اگر افساد کر گیا جیسے وہ جانتا ہو وہ رو دے گی پھر سنور ایسا ہی ہوا وہ تر بڑے ماہل رانہ کے جانے کے حیل سے اس کی ہیچیاں کمرے میں گوشنے لگی تھی اور وہ تھنڈی آبار کر رہا گیا اس کے رونے کے جلتے چلتے رونے کے چلتے ننے معصوم سے جان بھی رونے لگی تھی ماہل نے اپنے پاس لیٹی اس جان کو دیکھا وہ روتے ہوئے ہس دی تھی میں ہمیشہ تمہارے پاس ہو تمہارے حساس میں تمہارے حساس تمہیں محسوس ہوگا ماہل تم محسوس کرو تمہارے دل میں ہی تو ہوں ماہل رانہ تم سے جدا کب ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ وہ اٹھا اور جگتے اپنے بیٹے کو چوم ڈالا اس کے ہنکوں سے آنسو کی روانسو غم کا نہیں تھا نہ ہی ندامت کا وشو کرگانسو تھا اس نے چھت کو دیکھا جیسے چھت کے پار دیکھ رہا ہو اب اس کے پاس کوئی تھا جو اسے بتا سکتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اب اس کے پاس اللہ تھا اس کا بہتر دوست اب وہ ہمیشہ صحیح کرنے کی کوشش کرے گا کیا ہم اندر آجیں مسٹر تیتلا اور مسٹر تیتلی آردو دروازے سے سارا اندر کی بولی اس کے بیٹو کی بات پارن دونوں کا کہہ کا گنجا وہ پیچھے رکھ سار بیگم نے اس کے سار پاہلکے سے چبت رسید کی لاؤ مجھے دے دو بیبی آردو اندر آتے بولی تھی صرف یا بیگم نے بیٹی کو پیار سے ساتھ لگایا ہسپیٹل کے اس کمرے میں ہوشی تھی تلخی کے بعد عذیت کے بعد جو ہوشی آتی ہے بیسی ہوشی سکون دینے والی اس کا نام میں رکھوں گی آردو نے بیبی آگا جان کو دیتے کہا وہ ہوشی سے چہہ کر رہی تھی ہاں تاکہ وہ فیزکس میں فیل ہو جائے آلی ہستے ہوئے بولا تو آردو نے تکی نظر سے اسے گورا بات تمہاری بیٹی میرے نقشے قدم پر چلے آردو مو بنائے بولی تو سب نے آلی کی طرف دیکھا جس پر آلی نے اوپر چھت کے پار دیکھا یا حدہ ابھی میں چھوٹا ہوں اور محصوم محصومی سے بولا تو سب حصی ہے جمشید ہاں نے محل کو گلے لگایا مجھے جانا ہوگا وہ ماہ کو دیکھتے بولا دو پل گئی بوشی کے بعد عزیز کیا ہوتی ہے کوئی ماہا ہان سے بوشتہ و سار جکا گئی تو ماہر رانہ ترک اٹھا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں گئے رہی تمہارے رہائی کے پیپر تمہارے روئی کے چلتے تمہارے سزا ماف ہو گئے ہیں جمشید ہاں نے اس کے آگے پیپر کیا تھا محلے سے اٹھا کباب کو دیکھا وہ دیلے سے موسکرائی اس کے بابا اس کے عزیز سمجھی تھی انہوں نے خود بہت ریکویسٹ کی تھی اوپر آفیسر کو اے وائٹ روز تمہیں بیبی پسند ہے نا وہ مانی حضی سے بولا اردو کے گال دہک اٹھے تھے اس نے گھوڑ کر اسے دیکھا جس پہ وہ ڈٹائی سے ہس دیا تھا ازدی بے شرم وہ بربراہر میں بولیتے دانیال نے فہریاں داز میں اس بات میں سرحلائے تو وہ باموشکل اپنی ہسی روک پائی تھی مائر رانہ اردو نے چھٹکی بچاری آئیشہ کی گوز سے ننے شہزادے کو دیکھا وہ چہہ کا بولیتے جس پہ سب لوگوں نے اس بات میں سرحلائے تھا دیکھو دکھو کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ خوشی پر اور سکون کا دینے والی ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس خوشی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں ہمیں علم ہوتا کہ وہ خوشی ہم نے کس قدر عذیت سے گزار کا حاصل کی ہے وہ اس کی گود میں سر رکھے لٹا تھا ہاتھ بڑھا کا اس کی تھوڑی کوچھوہ تین مہینوں میں گزر رہے تھے اردو ماں بنے والی تھی دانیال کی ناک میں اچھا حاصل دام کر کے رکھا ہوا تھا ہمیشہ اپنی اہم میٹنگ کینسل کر کے اس کی ایک پکار پر دوڑا چلاتا تھا اور وہ آگے سے ایسے کام کہتی کہ دانیال سپیرہان بس دانت پیسکا رہ جاتا کیا دیکھ رہی ہو اس کے ہاتھوں کو پکڑے اس نے لبو سے لگایا جس پا ماہ کے وجود میں ہمیشہ کی دان سنسلی سی دور کی دھڑکنے مدم پڑھنے لگی آپ کیا کہ جب میں نراز ہوا کروں گی نہ بس ایک بار آپ مجھے ان آنکھوں سے دیکھنا وہ جذبے کے عالم میں اس کی آنکھوں کو چھوٹے بولی تو وہ دیرے سے موسکرا دیا دل فریب موسکراہر ماہ نے برا سامو بنایا تو وہ نچتا لب داندو تلے دبا گیا تمہاری نرازگی اب میری جان پر عذاب ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو مجھ سے نراز ہو اس کی پلکو کو چھوٹے وہ اس کی گردے میں ہاں ڈالے چہرہ اپنے چہرے پار جھکاتے بولا برباد ہوگی ہم دونوں وہ چمکتی آنکھوں سے بولی ماہل نے چہرہ مزید اپنے چہرے پار جھکائے آبرو اچھکائے بربادی ایسی ہے تو مجھے ہزار بار قبول ہے ہلکے سے اس کے نرم جاکوتی لبو کو لبو سے مس کرتے وہ باری تل سمزہ دال ہے جی میں بولتا اس کے مادہم پرتی درگنوں میں ارتاش پیدا کر گیا وہ گہرہ مسکرائی تھے اور پہلی بار جو لگا جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرائی ہوں اس نے برپاس ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا پھر دیرے سے اُٹھتے اس کے ماتھے پار لاب رکھے میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ تم ہو ایسا تحفہ جس نے مجھے کائنات کو بنانے والے سے ملا دیا مجھے بتایا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے ہیں وہ محبت سے بولا تھا مہاں کی آنکھیں چمکوٹھی وہ کلک اور مسکرائی تھے زندگی زندگی ہوتی ہیں وہ تحلق ہے یا حسین یہ ہمارے نظری یہ ہمیں بتاتا ہے ہم دکھوں کو بیچے باگتے ہیں ہشی کو خود سے دکھا دیتے ہیں ہم معاف کا نہ نہیں سکتے جبکہ ہم معافی کے طلبگار ضرور ہوتے ہیں اگر ہم کہیں ایک قدم کی ہی تو بات ہے غلط لیا یا صحیح تو ہم غلط ہیں ایک قدم اگر مہاہان غلط اٹھاتی تو شاید محل رانہ گمنام گلیوں کا مسافر ہوتا اور ایک قدم جو مہاہان نے صحیح اٹھایا آج ایک صحیح قدم کی وجہ سے وہ ایک مکمل زندگی کا مالک تھا زندگی حسین تھی حسین تارگیوں کہ اس نے دکھوں کو سوچنا چھوڑ دیا تھا وہ خشیوں کے پیچھے بھاگنے لگا تھا تین سال بعد چھوٹے حال بولو بابا گندے چھوٹے دو سال کے بچے کو ہاتھوں سے پکڑے وہ آنکھیں مٹکاتے بولی تھی بچہ کھلا اٹھا تو وہ بھی ہستی درواز میں خرد دانیا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے الفاظ سنے تو وہ کبھی صدر سکتی تھی ہرگز نہیں اسے لگا اسے اب دو بچوں کو سنبھالنا پڑے گا وہ نفی میں سار حال آگیا دو سال پہلے ہی ان کے ہاں بیٹا ہوا تھا اور اب اس کی بعد دماغ وہ ماں بیٹھی اسے نہ جانے کیا سکھا رہی تھی شام ہان بولو ماما وہ بیٹی کے سر کا بوس لیتے بولی جس پر وہ بڑی بڑی ہزر آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا بابا وہ اٹکتے ہو کہ بولا تو آرزو ہاں نے ماتھے پر تیور چڑھا اس کا تو مو ہی کھل گیا تھا تم بھی جاہل ہو اپنے باب کی طرح میں تمہیں ماما بولنے کو کہہ رہی ہوں تم بابا کے کچھ لگتے آرزو مو پھلائے بولی تو دروازے میں کرے دانیال کا کہہ گنجا آرزو نے گردن مور کا اسے حفی سے گورا دیکھا میرا بٹا کہہ رہا ہے ماما بری بات نفی میں سار حالات بہت تے ہو مو پھلائے باتی وہ لڑکی سیدھ اس کے دل میں اتر ہی تھی اس نے چھوٹے ہان کو اٹھا گا قریب رکھے جلے میں رکھا اور خود بیر پر بیر گا بلکر اس کے سامنے کیا بول رہی تھی میں نے مجھے بڑھائی بڑھائی لے لو تم ایڈمیشن کہاں ہیں آپ کے بڑھائی وہ اس کے سینے پا دل کے مقام پا انگلی رکھتے کر رہے تے ادھر تو میں تمہیں پاس خونے کے بارے میں کچھ بتاؤں کمیز تار تار تی آواز میں اس کی انگلی کو کھین تے اپنی طرف اسے جھکاتے بولا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی سب سے پہلے چھوڑ کا حیار رکھے باری لہجے میں اس گھر پال لب رکھے سرگوشی کھتے وہ آنکھوں میں شرارت بڑے بولا تو آرزو نے بومی سکری تھی اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کہ چھوٹے ہان کے رونے کی آواز پہ دانیار لے گہر ساس پہ اس پر ماتے پر تی بیٹی کو دیکھا کیا ہے جو دو پل مجھے میری بیوی کے ساتھ گزانے دے جب ہمیں ساتھ دیکھتا ہے تب رونے لگ جاتا ہے اسے ماما کے پاس چھوڑا وہ بورا سام مو بنائی بولا ساتھ بیٹی کو گھر بھی رہا تھا جو جلے میں کھڑا ہوتے ماں کو دیکھ مقابل سے آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں وہ پاس ساتھ ہشام ہان کو اسے لے کچھ تھا دنیا اسے دیکھتے سوال کہ تم میری ہو تمہارے پیار کی چھوٹے چھوٹے اس سے بر بی صرف میرا حق یہ تو میرا بیٹا ہے ورنہ وہ بات ادھر چھوڑ اس کی بے احتیاری پر وہ نفی میں سرح لگی تھی تمہیں جلن نہیں ہوتی اس کی ہزنانگوں میں دیکھتے وہ برو اچھ خائب بولا ہرگز نہیں جلے میری جوتی وہ اتنی تیزی سے بولی تھی دانیار مکور اسے دیکھنے لگا تا وہ کبھی اظہار نہیں کرتی تھی تمہاری جوتی کیوں جلے جلے تو نتاشا اور پروشان قدم آگے بڑھاتے اس نے آفت کی دکھتی رک پر ہاتھ کمرے سے نکل گئے پیچھے وہ دانت پیس سے اس کے پیچھے باغی تھی مزید تین سال کہتے ہیں سبر کا پھل مٹھا ہوتا سبر ایسی چیز ہے جو نہ ممکن کو ممکن میں بدل سکتے ملکوی ویسے جیسے آیشہ نے سبر کیا تھا ننی پری جو اس کی دنیا میں آنکر سب مکمل کر گئی لیکن میراج شان سے اس کی شکایت کبھی حتم نہیں ہوتی تو ہمیشہ کسی نہ کسی میٹنگ کے سلسے میں آؤٹ آف سٹی چلا جاتا تھا آئیشہ نے اس سے لڑنے کا پکا پکا ارادہ کر لیا تھا وہ بیٹ پر لیٹ گئی تھی سفیہ بیگم کے پاس تھی وہ آنکھے بند کی لیٹی تھی جانتی تھی جب دیلے سے کمرے کا دروازہ کھلا یوں جیسے چور اندر دا ہوتے ملکوی ویسے وہ اندر دا ہوا کمرے میں نیر مروشنی پھالی بیٹ پر نظر پڑی جہاں اس کی متائجان لیٹی ہوئی تھی آئیشہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو میراج نے زور سے آنکھیں میچھ لی اس کی آنکھ میں شکوا تھا وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا تھا اس کے ساتھ آئیشہ وہ میں قبول ہی رہا تھا جب اُردہ ہوا کشن اس کے موپر جا کر لگا اس کے پیچھے کئی کشن اور تک اس کے اوپر برسائی جا رہے تھے جنہیں بغیر مسامل کہ وہ کھڑا اپنے اوپر جی رہا تھا جانتا تھا وہ غصے میں ہیں آپ ایسا ہی کرتے ہیں جب دیکھو تب کام ہو آج بھی لیٹا ہے وہ بیٹھ سے سپار کر رہے گا اس کی کلائی جگڑ وہ خود نیچے بیٹھ گیا پینٹ کی پاکٹ سے کچھ نکال رہ نہائی درمی سے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پا رکھا وہ نہایت خوب سوی پائل اس کے پیروں میں پہنا دی تھی آئیشہ نے آنکے چمکی لیکن ہفیلے کھڑی ہوگی پھر کھڑے ہوتے اس کا چھ رہ ہاتھ کے پیالے میں بڑا مات پار کی دل سے لاب رکھے اسے سینے میں بیٹے ہسار تانگیا اس کی ساری کاروائی دھڑکتے دل کے ساتھ نور کر رہی تھی اچھے بچے ایسی اتنی دیر نراز نہیں رہتے وہ یوں بولا کہ آئی شاہ نے بہت مشکل کہہ رکھ سار اٹھا اسے دکھا پیسے کیسے منا لیتے ہیں اتنی جلی وہ دیرے سے ہستی تھے حال میں اس وقت ہر کوئی موجود تھے سب لوگ بٹھے باتوں میں مصروف تھے بچے کھل رہے تھے جب ایک کڑکتی آواز طلب کیا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں باربی ڈال تھی جسے وہ چھینے کی کوشش کر رہا تھا ادھے دو ورنہ چھین لوں گا مائر نے گن گلے رانہ کے چھوٹے سے ماتھے پر رکی برونے لگی تھی ماہان سامنے صوفے پر بیٹھے ماہل کو دیکھا کم گورہ زیادہ جیسا باپ ویسا بیٹے والا حساب کو ہو رہا تھا مائر رانہ شروع سے دون سپانے کار دی تھا وہ چالے کٹی پیر پٹھ تھی وہاں سے واق آؤٹ کار گی بٹر فلائی یار میرا کیا خصور ہے ماہل ہر بڑا کا اٹھے اس کے پیچھے باغ تھا سالے بٹر فلائی اڑ گی دانیال کی ہزی ہوئی آواز حال میں ابری تو سب لوگوں نے کہہ کھر گائے جس پہ اردو نے ہزتے ہوئے اسے گورا جاہل تم گلرانہ کو ڈرار رہی ہو میں موت تو دوں گا تمہارا ہشام ہان گلرانہ کے سامنے آتے بلا مائر اسے گورا گانے نیچے پتھر ڈالی اس کے روم کی در گیا جہاں اس کے بابا گئے تھے باقی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے گئے سابنے نفی میں سارا حلائے ہشام ہان اور مائر رانہ دونوں میں ہرگز نہیں بندی تھی بس دونوں میں ہر وقت جنگ ہی چھری رہ دی تھی جیسے بڑی مشکل سے حل کیا جاتا تھا سمندر میں اٹھتی چھوٹی لہرے جو ساحل تاکار ہی تھی اور ڈوبتا سورے بہت خوبصور منظر پیش کر رہا تھا وہ آگے باغ رہی تھی دانیال ہان اس کے بیچھے باغ رہا تھا آج پوری فیملی کراچوی ساحل سمندر پر آئی تھی ایسے میں آرزو ہان کی شرارتیں روش پر تھے جب دانیال اس کے سامنے آئے آرزو نے یک تم قدموں کو بریک لگائی تھے اور گہرے سانس بڑھتے اسے گرہ تھا ہان آپ پورے ہو گئے ہیں آپ وہ کسی پوری سے شادی کرنی چاہی تھے اس کے تو اس نے پھر سامنے اس کی انتہائی معصوم چہرے کو دکھا ہان وہ چی اور اس کی جان بڑی جب ہو جی تو آگے لگا تھا اور منظر کچھ جون تھا کہ وہ آگے باغ رہا تھا اور دوحان اس کے پیچھے باغ تھی جب وہ دونوں پانی میں گرے اور زور سے ہسنے لگے تھے آجاؤ ایک کپل پک لے آلی نے کیمرہ نکالتے دوحائی دی تھی جس پر ان سب نے اس کی طرف دکھا دو اور دانیال بھی چلتے ہوئے سب کے درمیان آگے تھے دانیال ایک سے دو ہو کر آ دانیال نے اس کے ایک کندے پر حمدید سے ہاتھ تہکا گنجا تھا اور پھر سب نے ایک تصویر سب کے ساتھ دی تھی اور تصویر میں میراج آیشہ کے ساتھ دانیال آردو کے ساتھ ماہل مہا کے ساتھ پیشانی سے پیشانی ٹکرائے کھڑے تھے پیچھے سمندر کی لہرے تھی بڑو نے بے احتیار ماشاء اللہ ہی میرے سینے میں تو دڑکتا ہے ان تھی نے بڑی محبت سے ان کی پیشانی پار لب رکھے جبکہ آلی نتیزی سے وہاں وہ پل کیمرے میں قید کیے بچے بگتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے دانیال نے بڑے سامو بنائے جب آردو نے لب دبائے تھے زندگی ہر چیز کا مہمر ہوتی ہے خوشی غمی بڑے حالات اچھے حالات لیکن اس کا مطبعہ نہیں ہوتا ہم خوشی بڑے لمحوں کو کھل کر جی اور دکھی لمحوں میں مایوس ہو کا بیٹھ ہے ان سے لرے خوشیاں تلاش کر زندگی کو ہمیشہ خوبصورت مانے کیونکہ جب وہ دکھی بڑے لمحے دیتی ہے تاب ابھی وہ وہی زندگی ہوتی ہے جس نے آپ کو خوشی بڑے لمحے دیئے ہوئے ہے اسے زندگی کو مت کھوتے ہر چیز کا سامنا کریں لوگوں کو معاف کریں تا کہ کل اللہ آپ کو معاف کریں پی تاب ہی ڈی 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 ڈی